جنرل بارڈی کی میٹنگ تھی کوئٹا میں اور آج ہمارے ہوسٹ جو ہے وہ کامران مرتضی صاحب ہیں اور اس میں پاکستان بار کانسل کے ممبران نے شرکت کی اور آج کیونکہ سب سے زیادہ اہم ایشو جو بن گیا تھا وہ فروغ فیڈرل منسٹر لا جو ہیں ان کی ایک اپلیکیشن جو ایٹارنی جنرل آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کی اس پر انٹیرم آرڈر پاس کیا تو اس پر ہاؤس نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایٹارنی جنرل آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں نہ وہ اپلیٹ ایتھاریٹی ہے وہ صرف اور صرف ایکس آفیشو چیئرمین ہے قانون کے مطابق ایک الیکٹڈ باڈی جو پونے دو لاکھ وکلا کی نمائندہ جماعت ہے الیکٹڈ باڈی ہے اور قانون نے اس کو اختیار دیا ہے اور اس کی اختیار کو اس طرح سے ایٹارنی جنرل آف پاکستان اور فیڈرل لا منسٹر جس طرح سے کھلوار کر رہے ہیں قانون کے ساتھ اس پر اس کی ہم نے مضمت کی ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ قانون کو سمجھنے والے لوگ اگر اس طرح سے بادشاہت کا نظام قائم کریں گے تو پھر اس ملک کی ڈیموکریٹک اداروں کا کیا بنے گا یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے ان دونوں دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ اس ملک کو اگر آپ اتنی بڑے سیٹوں پر بیٹھ گئے ہیں تو اتنی بڑی سیٹوں کا لحاظ رکھیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ کی ذات آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان عودوں کو استعمال کریں آپس میں ایک دوسرے کو وہ عیسیٰ اور موسیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا گواہ موسیٰ بن جائے اس قسم کے حالات اس ملک میں پیدا نہ کریں اس کو انیس سو ترہتر کا جو آئین ہے اس کے مطابق چلانی کی کوشش کریں یہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور ایسے لوگ اگر اتنے بڑے اداروں پر بیٹھے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اس کو آج حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے آج صدر پاکستان کو بھی اس کا نوٹس دینا چاہیے کہ کیا کیا جا رہا ہے اس ملک میں کس طرح سے ڈیموکریٹک اداروں کے ساتھ قانون کی وائلیشن کی جاری ہے تو ہم ایٹارنی جنرل آف پاکستان کے اس آرڈل کو بھی آج سیٹا سائٹ کرتی ہے یہ کانسل اور مضمت کرتی ہے اس درخواست کی جو فیڈل منسٹر نے ایٹارنی جنرل آف پاکستان کو دی تھی اور یہ اس قسم کا کلویجن جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اس ریاست کو کمزور کرنے کے مدرادف ہے اور اسی طرح فروغ نسیم صاحب کو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا قانون کے مطابق آئین کے مطابق اور جو طریقہ کار ہے کہ ایک فیڈرل لا منسٹر کسی صورت بھی پریکٹس کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے تو ان کو شوکاز دیا گیا تھا اس شوکاز کے پہ وہ آج حاضر نہیں ہوئے تو کانسل نے فیصلہ کیا کہ ایگزیکٹیو کمیٹی کو ہم نے اختیار دیا ہے کہ وہ فروغ نسیم صاحب کو ایک دفعہ سننے کے لیے بلا دیں اس کو نوٹس دیں اور ان کی اگر کوئی جواب وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو سن لیں اور ایگزیکٹیو کمیٹی جو ہے ویڈن فورٹ نائٹ پندرہ دن کے اندر وہ دو دن بھی ہو سکتے ہیں دس دن بھی ہو سکتے ہیں پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں کمیٹی مناسب سمجھے وہ فروغ نسیم صاحب کو نوٹس کرے اور ان کو سنیں کہ وہ کیا وہ کیا اپنا جواب اس پر پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا روٹین کا ایجنڈا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے روٹین سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریفرنس کے حوالے سے دو تاریخ کوہیرنگ ہے اور کہہ کے آغا صاحب کی اس پر پورے ملک میں اتجاج ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے اتجاج ہوگا اور ہم نے الیکٹڈ جو نمائندے ہیں ان کو کال بھی دی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بار آئیں اور پرامن اتجاج کریں اس دن اور اس دن پاکستان بار کانسل پورے ملک میں ہردال کا اعلان بھی کرتی ہے کہ پورے ملک میں ہردال ہوگی اور ہم اس ریفرنس کو آج بھی میلا فائیڈ سمجھتے ہیں کہ یہ میلا فائیڈ ہے اور اور اس میں گورنمنٹ کی میلا فائیڈی شامل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اس پر قانون کے مطابق جو سپریم جوڈیشل کانسل کاروائی کر رہی ہے اس کو وہ مین قانون کے مطابق اس میلا فائیڈ ریفرنس کو اس پر فیصلہ کرے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو چیرمن ایگزیکٹیف صاحب ہیں دو باتیں یہ بھی کریں گے اور ہمارے کامران مرتضی صاحب بلوچستان کو نمائنگی ہے ان کی بلوچستان کی کیونکہ قاضی فائیڈ جیسر صاحب کے معاملے میں بلوچستان ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے تو ہم نے کامران مرتضی صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ بھی آج اپنے خیالات کا اظہار کریں اپنی بار کانسل کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے یہ ابھی بتاتے ہیں آپ ایک کامران مرتضی صاحب یہ اب تفصیل بتائیں آپ کرنے پر دیکھیں میں جو کہ تعلق میرا بلوچستان سے ہے تو ہمارا مین ایشو بھی بلوچستان ہے اور جو کچھ تاریخی حوالوں سے بلوچستان کے ساتھ ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے اور اس تاریخی حوالوں کے ساتھ ساتھ جنا وہ تو ایک جنرل بات تھی کہ پورے بلوچستان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا مگر عدلیہ یا ہم سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی وہی رویہ ہے وفاق کا یا بڑے اداروں کا اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے یہ سلوک کرتے ہیں تو جو میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم بلوچستان کی طرف سے کہ رک جائیے یہیں پہ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم کہیں کہ ہمارا کوئی جج اعلی عدلیہ کا کوئی جج سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا اور ہم اس کو روکیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آئندہ جو ہے نا ہم سپریم کورٹ میں اپنی نمائندگی کو ہم خود مصرد کرتے ہیں کہ تم ہم کو ضلیل کر کے نکالتے ہو تم ہم کو خراب کر کے نکالتے ہو تم ہمارے ساتھ یہ حرکت کرتے ہو تو اس ہم خود جو ہے نا وہ ہم آپ کی سپریم کورٹ میں ہم آ کے بیٹھنے سے انکار کر دیں گے ہمارے تمام ججز انکار کر دیں گے یہ بار ان کو روکے گی کہ آپ انکار کر دیجئے ورنہ یہ ادارے اور یہ وفاق خود رک جائے یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس طرح سے وفاق کو خراب نہ کریں وائس شیرمن صاحب نے دو تاریخ کو اور تال کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں وائس شیرمن صاحب کو اور شیرمن ایگزیکٹیف صاحب کو یہ تجویز پیش کروں گا کہ دو تاریخ کو تحریک کا بھی اعلان کریں اور اس تحریک کا آغاز بلوچستان سے کریں کیونکہ یہ گو کے پورے ملک کے ساتھ جاتی ہے عدلیہ کے ساتھ جاتی ہے مگر پرٹیکلوری یہ بلوچستان کے ساتھ جاتی ہے اور وفاق کو دوڑنے کی ساتھ فروغ نصیم کا ایشو یہ ہے فروغ نصیم کا ایشو یہ ہے کہ فروغ صاحب وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وزیر بھی بن گئے اب وہ چاہتے یہ ہیں یا وہ ہوتا یہ ہے قانون کے مطابق ہمارے رولز کے مطابق ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی وکیل وزیر بن جاتا ہے یا اس طرح کی عدوں پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا لائسنس سسپنڈ کروا لیتا ہے کیونکہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتا آپ نے کبھی کسی وزیر کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لائسنس بھی جو ہے وہ سسپنڈ نہ ہو وہ وزیر بھی رہے دونوں جو نہ وہ دو کشتیوں میں جو نہ وہ سوار رہے دو مزے کرتے رہے اور اس حیثیت سے بطور وکیل بار کاؤنسل کے ممبر بھی رہے اس سے پہلے کی جتنی بھی مثالیں آئیں گو کہ اس میں کبھی کبار کوئی چھوٹی موٹی تاخیر بھی ہوتی رہی اگر ہر آدمی جب کچھ بن جاتا ہے اس طرح وزیر بن جاتا ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے بار کاؤنسل سے ریزائن کر جاتا ہے اور امیجیٹلی جو نہ ویدن تھئی ڈیز جو ہے وہ وہ اپنا لائسنس سسپنٹ کراتا ہے اور اگر لائسنس سسپنٹ نہ کرائے تو وہ مسکانڈکٹ میں آتا ہے اور اس مسکانڈکٹ کا ہم نے ان کو شوکاز نوٹس دیا تھا شوکاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواب دیجئے کہ آپ نے یہ مسکانڈکٹ کیا یا نہیں جو ٹرری جنرل صاحب جو نہ وہ اتنے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ویسے بھی جو نہ وہ ایسے اس سے پہلے کسی اور اداروں میں رہے انہوں نے ایک وہ زبردستی زور سے اس اس شوکاز نوٹس کو سسپنڈ کر دیا تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہیں یہ الیکٹڈ بارڈی کے اختیار میں ہوتا ہے یہ تئیس میمبرز کے اختیار میں ہوتا ہے اس میں بارہ لوگ اگر ایک طرف فیصلہ کر دے میجاریٹی سے تو ان کے اختیار میں ہوتا ہے تو اس کو ہم نے نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ ان کے آرڈر کو بھی ہم نے انڈو کر دیا چیرمنٹ سید دیکھیں جی ہمارا پاکستان بار کونسل کا صرف یہی ایک مطالبہ ہے کہ سپریم جیڈیشل کونسل اس کے پاس یہ دو ریفرنس کے یہ ہیں جس کی ہیرنگ دو تاریخ کو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی انفلنس کے بغیر ان ریفرنس کو ڈیسائیڈ کرے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہ ان ریفرنس کو ریجیکٹ کرے اور یہ ڈیکلیئر کرے کہ یہ میلہ فائیڈی ہے سر چودہ تاریخ کو بھی ہیرنگ دی اور پروٹسٹ بھی تھا وقلہ تاریخ سے لے کر وقلہ ایک پیش پر نظر ہے لیکن یہاں پر آپ کے بیچ میں بھی جو ارتداد تھی کچھ نے آپ کی جو سٹرائک کیا سجاج سے اس کی حمایت کی تو کچھ سے مخالفت کی پیش بھی ہو رہے تھے پورے ملک بھی اسے بتایا تھے تو یہ کیوں اس میں ایسا ہے اس میں میں یہ جواب دے دوں آپ کو کہ وقلہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے وقلہ کے دو بڑے گروپ ہیں پورے پاکستان میں ایک پروفیشنل ایک انڈیپینڈنٹ دونوں کے سربراہ دونوں وہاں پہ موجود تھے جتنی الیکٹڈ باڈیز ہیں پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار تمام پروینچل بار کانسل تمام ہائی کورٹ تمام ڈسٹک بار تحصیل بار سب کے سب ایک پہ ایک پہ تھے ایک الگ سے ایک ان الیکٹڈ باڈی بنائی گئی جسے کہتے ہیں ایک وہ ایکشن کمیٹی اور اس کے ذریعے بتایا گیا میڈیا پہ اختلافات پیدا ہوگی اختلافات تو تب پیدا ہو کہ پاکستان بار کانسل اور طرف ہو سپریم کورٹ بار ادھر ہو پروینچل بار کانسل دوسری طرف ہو سب کے سب ایک طرف ہے دو تاریخ کو ہم نے دوبارہ ایکشن کمیٹی بنائی ہے اس کی میٹنگ گیارہ بجے ہم نے اسلام آباد سپریم کورٹ بیلڈنگ میں بلوائی ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا تمام الیکٹڈ نمائدے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تمام بڑے جو گروپس ہیں وہ ان کی لیڈرز وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہتنا کہہ دینا کہ چار بندے ایسا نہیں ہوتا کہ سو فیصد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دیموکریٹک ادارے ہیں مجیریٹی کے ویو جو ہے اسی ویو کو مانا جاتا ہے اور اسی پر کام کیا جاتا ہے ایک چیز میں ایک چیز میں ایڈ کرنوں ایک چیز ایڈ کرنوں ایک چیز ایڈ کرنوں آپ یہ کیمرہ ہے نا آپ کا یہ سب کچھ محفوظ کر لیتا ہے آپ جب مشرف کے دور میں افتخار صاحب کے خلاف جب تحریک افتخار صاحب والے معاملے میں تحریک شروع ہوئی تھی آپ اس کی فوٹیج نکال کے دیکھئے گا یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی ایک پیرالل گروپ ہے ان کی سب کی فوٹو دیکھئے گا آپ کو وہی نظر آئیں گے جو افتخار کے خلاف اس طرف تھے سر ایک چیز سنتے ہاں یہ ہے سی بی ایس کے تحت یہ ایک پورے آپ کے آئین ہے ان کے حوالے سے کوئی تعدیمی کاروائی عمل میں لائی چاہتی ہے آپ نے کوئی گوگلہ کے خلاف کیا کیا ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اختلاف رائے اختلاف رائے پر ہم کبھی کسی کے خلاف ڈسپری ایکشن نہیں لیتے ڈسپری ایکشن کا سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کے وکلہ کا ڈسپلن کے حوالے سے چیر میں یہ کھڑے ہیں سامنے یہ ان کا اختیار ہے کہ کسی کے میرا میلے سانس سے سپینڈ کر سکتے ہیں یہ بندہ بیٹھ کھڑے ہیں اب ان کا یہ ہے کہ ڈسپری ایکشن صرف اس کے خلاف ہوتا ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے رہ گی بات اختلاف رکھنا تو جمہوری وہ ہیں ہمارے ادارے ہیں اس میں اختلاف کا ہر ایک کو حق حاصل ہے لیکن جب سریعت کا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سارے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو